یہ دیکھیں بال میں بیٹی کے شروع سے میں اس کے بالوں کے خود اتنی فائدت کرتی ہوں اس کے بال واش کرتی ہوں اب یہ خود دونے لگ گئی تو کتنی اس نے بال اپنے رف کر لیں تو رزانہ بال واش کریں آپ آپ آئل لگائیں بالوں میں تو دیکھیں یہ بالوں میں آئل کس طرح لگاتے ہیں اگر ہم اپنے بالوں کو خود خیال رکھیں گے تو تب ہی جہا کرنا بال ہمارے لبے بھی ہوگے بعض وقت بلین کرتے ہیں ہمارے بال میں بڑے ہوتے ہیں جب ہم نے آئلی نہیں لگانا تو پھر بال کیسے بڑے ہوں گے جیسے انسان کی غزہ ہے جیسے غزہ وہ کھائے تو صحت مند رہتا ہے بس بالوں کا بھی وہی حال ہے اگر ہم اس کی جڑوں میں اچھی طرح تیل دیکھیں جائیں گے جذب کریں گے تو تب ہی جا کر تو ہمارے بال صحیح ہوں گے اب ماشاء اللہ دیکھیں اس کے بال یہ کم از کم اس کے بال میں چار سے پانچ بار کار چکی ماشاء اللہ اس کے بال کے گروہ سے جائیں دوبارہ اتنی ہو جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مرا پرپر اسے آئل لگاتی ہوں مساج کرتی ہوں تو آپ زیادہ نہیں آج کار بچیاں پتا ہے آئل استعمال نہیں کرتی سن نہیں کرتی اسے کہ چپ چپاں ہو جاتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ آئل لبا کے تو وہ پھر بیٹھی رہیں ہاں یہ کر سکتے ہیں آپ جس دن آپ نے واش کرنے ہو واش کرنے سے ایک آدھا گھنٹہ پہلے یا ایک گھنٹہ پہلے آپ آئل لگ آئیں اچھی طرح مساج کریں تو اسے بادواش کر لیں بہت سے لوگ ہیں پوچھتے ہیں کون سا آئل لگ آئیں کون سا آئل لگ آئیں میرے خیال میں سب سے بیسٹ ہے سرسوں کا تیل یہ آپ لگائیں اور بالوں کی بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تیل لگ آئیں یہ تیل لگ آئیں بالوں کی دروس سے سرسوں کا تیل سے ہوتی ہے ہمارے دادیاں مییاں سارے یہی لگایا کرتے تھے اور ہمارے ماشاءاللہ سے بال میرے بال بھی ماشاءاللہ بہت بڑے ہیں آگے سے میرے بچیوں کے بھی ماشاءاللہ بال بہت اچھے ہیں لبے ہیں آپ دیکھی رہی ہوں گے تو ہم اسے سرسوں کا تیل استعمال کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے ہیں بس یہ ہے کہ آپ سے پرپر تیل لگانے کا تیل ہونا چاہیے یہ ہے کہ اوپر اوپر آپ نے تیل لگا دیا ہے تو بس یہ ہم نے لگا لیا ہے نہیں اس کو دیکھیں ایسے بالوں کو کھوڑ کھوڑ گے تو آپ بیچ میں آئل لگائیں جب مکمل آئل سارے سر میں لگ جائے گا یہ دیکھیں بال جب پھر اس سر رافنے جاتے ہیں اب ہم نے ہی جانے لگا لیے بالوں سے سر میں تیل لگا لیتے ہیں اور یہ بال جیرا چھوڑ دیتے ہیں دیکھیں نا اس سر کے دو موں بال ہو جاتے ہیں اگر ہم ان کو بسات نیار لگائیں ظاہر کہ ہمارے بال ٹوٹیں گے نہیں یہ جو بال راف ہو جاتے ہیں ٹوٹتے ہیں کنگی بھر بھر کے بال آتے ہیں وہ آپ کے دنی آئے گے آپ کے بہت پیارے ہوں کہ زیادہ نا لگائیں دیکھیں آپ انہیں اتنا زیادہ بھی نہیں لگایا کیونکہ ہمارے سر کو ضرورت تھی تیل کی وہ لگایا ہے یہ نیچے اس کی کونپنے جو انہیں لگا دیا ہم نے یہ دیکھیں صحیح ہو گیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا اسے ایسے انگری کی پوروں سے ایسے ایسے کریں اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ آپ کا تیل جو ہے وہ جذب ہو جائے گا اوپر ہی نہیں رہے گا کہ آپ نے تیل لگائے آدھے گا انتباد واش کر دی وہ تیل بھی واش ہو جائے گا لیکن آپ ایسے کریں انگری کی پوروں سے جہاں جہاں آپ نے تیل لگائے دیکھیں آپ ایسے کریں مساج لیکن آج سا آج سے اتنے زیادہ تیز اس کے ساتھ نہیں کرنا آج سا آج سا آج سے ایسے کریں تاکہ تیل جو ہے بالوں میں جذب ہو جائے سکون بھی ملے گا آج کل کی درکیاں بڑی سردد کی شکایت کرتی ہیں اس کی یہ وجہ ہے کہ ظاہر ہے جب وہ سر کو خوراکی نہیں ملے گی دماغ کو طاقت آتی ہے کس چیز ہے آپ تیل لگائیں دباغ کو سکون آئے گا یہ شرطیاں بات ہیں ہاتے لگائیں اگر سردہ جتنا بھی ہوگا آپ کو سکون آجائے گا بعض لوگ دیکھیں یہ ہتھیلی یہ جگہ ہے جس کو پنجابی میں گبی بھی کہتے ہیں گبیوں سے ایسے 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 کرتے ہیں وہ نہیں کرنا چاہیے ہم نے یہ اگلی کی پوروں کے ساتھ اس کے ساتھ ہم نے ایسے 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 کرنا ہے یہ دیکھیں نا ایسے کریں گے اگر ہم ہتھیلی ہیدھر سے کریں گے تو ہیر زیادہ ہوگی بال ٹوٹ جائیں گے دیکھ رہے ہیں ایسے سے کریں گے بال آپس میں لگ کے ٹوٹ جائیں گے جو ہمیں نہیں چاہیے ہم نے اوگلی کی پوروں کے ساتھ ایسے کرنا ہے اور ہتھیلی کے ساتھ کرنے سے باروں کی جلی کمزور ہو جاتی ہیں اور بعد میں بال ٹوٹنے لگ جاتا ہے پھر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے مساج بھی کیا تھا لیکن پھر بھی اس کی وجہ یہ کہ بال ٹوٹ رہے ہیں آپ ایسے کریں انشاءاللہ آپ کے بال نہیں ٹوٹیں گے ماشاءاللہ بہت بڑی روزیں نسخہ یہی ہے آپ سر سر کا تیرے استعمال کریں اوگلیا کے پوروں سے مساج کریں اور ایک گھنٹہ لازمی رکھیں اس کے بعد آواز کر لیں